سب سے پہلے تو آپ لوگ ستارہ یحسین کی اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاتی ہوں کہ یہ سب کیوں کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا میرے چینل کا اور دوسری بات ہے کہ مجھے کوشش کروں گی فیل ہر میرے دماغ ابھی کام نہیں کر رہا کہ میں اور چینل بنا ہوں اور ابھی فیل ہر میرے پاس چینل نہیں ہے اگر میرے پاس چینل ہوتا تو میں ضرور مہاں پر انائی باہر آپ سب سے بات کرتی اور یہاں پہ ایک میں بات بولوں گی جو اس ٹین سوشل میڈیا پر سب نے مل کے میرے ساتھ دیا ہوا ہے تو میں یہی بولوں گی کہ کل کو تم لوگوں کی اولادیں تم کو ایکسپوز کریں گی جنہوں نے ایک سال سے یہی رٹ لگائی ہے اور ایک لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگے ہو تو یاد کرو گے وہ ٹائم جب تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا لیکن میں پھر بھی تم لوگوں پر نہیں ہسوں گی لیکن یاد ضرور آنگی کہ ہم کسی کے پیچھے پڑے تھے اور آج ہر ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ کا وہ ٹائم ضرور آئے گا اور کسی کو یہ ہی لگ رہا تھا کہ ستارہ نے کوئی اپلوڈ کیا ہے پکچر اپلوڈ کیا ہے کوئی فیک تو میں اس لیے سامنے آئی تھی کوئی فیلٹر لگا کر آئی تھی کسی ہے کر کیا یہ یہ بال میں نے اپنے ہوش ہواس میں کٹ لیا اور میں اپ کو فیس بھی اپنا نکا دیتے ہوں کسی ہے کریں تو یہاں پر کسی کوئی بربادی دیکھنے دیتے ہی تو میں اس کو یہ کون کی کہ میں پوری طرح سے ابھی برباد ہو چکی ہوں کہ میں نے اپنی شکل بھی بگاڑ دیا کہ مجھے مجھے کوئی نہ پہتا ہوں کہ یہ ستارہ میں چینل بھی بتم ہو گیا ہے اس سے بڑھ کے اور کون سی بربادی ہوگی میری تو دوسری بات کہ کسی کو بھی یہ لگے کہ یہ کوئی سمپتی ہے یہ ایسا کچھ ہے تو میں اس کو یہ دعا دوں گی کہ اللہ پاک اور تمہارے ساتھ بھی ایسا کچھ کریں کہ تم بھی سمپتی ایسے کین کرو آپ سبھی جانتے ہیں اس ستارہ یاسین کو جسے ہم کئی مہینوں سے اٹیجڈ ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کی سٹوریز دیکھ رہے ہیں انسٹا پہ انہیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کی تروں ارن کیا ہے چینل بنایا ہے کمایا ہے فیم حاصل کیا ہے بہت بہت پوزیٹیف چل رہا تھا سب کچھ کچھ ہی مہینوں کے اندر انہیں اللہ نے عروج دکھایا ہے انہیں بہت اچھی فائننشل سپورٹ ملی چینل کے تروں انہیں بہت اچھا ٹائم دیکھا بہت زبردست ٹائم دیکھا اور ایک بہت بڑی تکلیف سے بھی گزرین جس کی وجہ سے ان کا چینل گروت کیا ان کے شہر کا دوسری شادی کرنا ایک بہت بڑا پین انہوں نے جو ہے اس ٹائم پہ فیس کیا ایک لمبی دوریشن تھی ہمارے لئے صرف وہ ایک ڈراما تھا ایک سین تھا ایک انڈرٹینٹمنٹ تھی لیکن کسی کی زندگی میں اندر بہت کچھ چل رہا تھا بہت کچھ تباہی چل رہی تھی اس کو کور کرنے کے اللہ تعالی نے فائننشل سپورٹ دی کہ چلو ایک دکھ ہے تو ایک خوشی ملے جس سے آپ خوشیاں خرید سکتے ہو بچوں کی خوشیاں خرید سکتے ہو اپنے لئے جو چاہے کر سکتے ہو تاکہ تمہارا جو در دے وہ تھوڑا سنبھل جائے تو کافی حد تک چیزیں سنبھلیں کور ہوئیں شوہر بھی بہتر ہو گیا ان کے ساتھ سب کچھ ہوا پھر جب بہترین کی طرف چیتے چلی گئیں بہت زیادہ بہترین کی طرف کہ لوگوں کو حسد شروع ہو گیا حسد شروع ہوا تو لوگوں نے اس پر چینل بنائے حسد کیا کہ ہمارے پاس بھی یہ سب آئے لیکن صرف انہوں نے اپنے لئے ہی چیزیں نہیں کی کہ ہم بھی فائننشلی سٹرونگ ہو جائیں لیکن انہوں نے ایسی چیزیں کی کہ ستارہ یاسین کو پستی دکھا دیں اس طرح سے کامیابی ان کے جاننے والے رشتہ داروں نے اپنوں نے اور بہت سے الگ سے لوگوں نے فالو ورز نے یہ سب کیا کیا ملا آخر میں ان کو اتنی شدید تکلیف بہت ہی قریبی لوگوں نے بہت ہی اپنوں نے دی ہے کیا سچ ہے کیا نہیں سلمہ یاسین کی کیا سچائی ہے اور ستارہ یاسین کتنی سچی ہیں نہیں ہے یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ لوگ کتنی ہی کوئی دلائل دے دے ہم اپنے کرائٹگریہ سے ہی جج کریں گے ہم یہ نہیں جاننا جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے کون انوسینٹ ہے کون نہیں ہم نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہم الزام ضرور لگاتے ہیں ہم کومنٹس ضرور کرتے ہیں ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ستارہ یاسین کی کیا کنڈیشن ہے حالت کیا ہو گئی ہے کیا ہم سب اس کی ذمہ دار نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کی جتنے فالورز ہیں ہم سب اس کی ذمہ دار ہیں اگر ہم نے ضرور بھی کسی کو سپورٹ کیا وہ لوگ جنہوں نے ان کے لئے نیگیٹیو ویڈیوز بنائی ہیں ایکسپوس کرنے کی کوشش کیے کیا اللہ تعالیٰ آپ کے رازوں کو فاش نہیں کرے گا اگر آپ نے کسی کی پرسنل لائف کو اس طرح ایکسپوس کرنے کی کوشش کی کہ اس نے خود کو تباہ کر لیا اس نے اپنی خوبصورتی مٹا دی انہوں نے اپنی آئی بروز ہٹا لی بالوں کو خراب کر دیا چینل ان کا چلا گیا آپ نے انہیں پر بات کرنے کی ذمہ داری لے لی تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں اگلے قدم پر آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کس سے مدد مانگیں گے تو یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں اس میں دیکھنے والے ذمہ دار ہیں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس دائرے میں آ رہے ہیں آپ لوگ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے اگر ستارہ یاسین اس وقت اس کنڈیشن میں دیکھی جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اور یہ وڈیو دیکھنے کے بعد میرا دل دہل گیا برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک انسان خود کو اس حد تک تباہ کرنے جا رہا ہے مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید یہ اگلے سٹیپ یہ زیادہ برا سٹیپ لے لیں اپنے لئے اگر انہیں زیادہ ٹورچر کیا گیا تو میں بھی یہ برا سٹیپ لے لیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چیزوں کو ان کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں ویسے تو ہم ہمارے لئے یہ اتنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو صحیح جو گروت تھی وہ ان کے پاس تھی جو ان کو دیکھتے تھے لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ سپورٹرز ہیں میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سب چیزیں ایک سنبھل سکتی ہیں میری دعا ان کے ساتھ ہے بہت زیادہ بیس ویشز ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے بچے بہت معصوم ہیں ان کی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے ان کی تربیت بہت اچھی ہے ان کا محول بہت اچھا ہے ہم ان کے ساتھ انٹرچ رہے ہیں روٹین کے ساتھ ان کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا کیا سچ ہے کیا نہیں ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں نہ ہم جانیں گے یہ صرف اللہ اور یہ لوگ جانتے ہیں میں چاہوں گی سب کی عزت دھکی رہے اور کسی کے راز کو فاش نہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راز کو راز رکھتا ہے آپ بھی اس کے راز کو راز رکھیں پردہ نہ اٹھائیں کسی کو اس حد تک تکلیف میں نہ لیں کہ روزہ میشہر آپ اس کو سامنا نہ کر سکیں یہ میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی لوگ نگیٹیف کی طرف جا رہے ہیں نگیٹیف ویڈیوز بنانے کی طرف جا رہے ہیں تو ریکویسٹ کرتے ہوں کہ ابھی بھی رک جائیں اور جو ویڈیوز آپ لوگوں نے بنا لے اس کے لئے ایکسکیوز کر لیں ویڈیوز کو ریموف کر دیں مدد کریں کہ انسان چلا گیا اگر دنیا سے آپ کی وجہ سے یا وہ ذہنی ٹورچر کی وجہ سے اپنے حواس میں نہیں رہا تو آپ بہت بڑے ذمہ دار ثابت ہوں گے اور اس کا آپ سے سوال ہوگا تو پلیز میں نے اس لئے یہ ویڈیوز شیئر کیے کہ آپ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ سے ست تک ایکسیڈ کر گئے ست تک آگے چلے گئے کہ یہ سب ہوا بھی میں بلکل ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میں نے فوراں منعا کے ڈالنا چاہیے پلیز آپ لوگ یہ سب نہیں کریں I request you all of you